السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد بہترم بھائیو بزرگو دوستو دنیا داری اور دین داری مال کمانا اس کو جمع کر کے رکھنا اور دنیا سے بے نیازی اختیار کرنا تصوف اختیار کرنا قبر کی حشر کی فکر کرنا جنت دوزخ کے بارے میں سوچنا آج ہم جو ہے نا آپ کے دماغ کے یہ بہت سارے جو کنفیوزنس ہیں بہت سارے لوگ اس لیے دکانداری نہیں کرتے اس لیے مال کمانے پر فوکس نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے دین کے صرف ایک ہی پہلو کی تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے بائیزید بستامی کا وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے دودھ پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ لے کر جاؤ میری نظروں کے سامنے سے یہ دودھ میں نہیں پی سکتا ہوں بولے کیوں حضرت بولے اگر میں دنیا میں دودھ پی لوں گا تو پھر جنت کی نعمتیں کہاں سے کھاؤں گا تو بعض لوگوں نے بس اسی کو اسلام اور دین سمجھا ہوا ہے اور بعض وہ ہے جو فرعون اور قارون بنے ہوئے ہیں نہ ان کو نماز سے کوئی لینا دینا ہے نہ جمعہ کی نماز سے کوئی لینا دینا ہے یہاں تک کہ رمضان سے کوئی لینا دینا وہ بس نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک ان کا جو پورا کیا پورا فوکس ہے وہ صرف مال کمانے کے اوپر ہیں تو آج جو ہے نا ہم آپ کو جو بیلینس ہے اسلام کا جو بیلینس ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ وہ بتائیں گے اور یہ سارے جو کنفیوزنس ہے آپ کے مائنڈ کے اندر اللہ کی ذات سے میں یہ امید کرتا ہوں وہ دور ہو جائیں گے دیکھو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے آخرت کی فکر قرآن میں ہمارے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے پھر ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد ہے آخرت کی فکر ہمارا مقصد ہے اپنے قبر کی فکر ہمارا مقصد یہ ہے کہ جنت ہم کو حاصل ہو جائے اور جہنم سے ہم بچ جائے اب یہ جو دنیا کی ہماری زندگی ہے پھر یہ ہمارے لئے کیا ہے تو دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہ ہمارے لئے دار الانتحان ہے اس دنیا کی زندگی میں اب ہم کو جینا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے اب اس کی روشنی میں ہم ہماری دنیا کی ساری زندگی گزاریں گے اب اس کی زندگی میں اس کی روشنی میں جب ہم اپنی ساری زندگی گزاریں گے تو یہ روشنی ہمیں کیا گائٹ کرتی ہے تو روشنی ہمیں یہ گائٹ کرتی ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اللہ نے جن پاک چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا ہے اس کو اپنے لئے حرام مت کرو ایک آیت یہ ہو گئی دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے اب یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس زندگی میں حلال روزی کے کمانے کو ہمارے لئے صدقہ قرار دیا ہے حلال روزی کے علاوہ جو کسان ہیں جو باغو اور درختوں کے اندر پیڑ پودے لگاتے ہیں اس کو بھی اللہ کے نبی نے صدقہ قرار دیا ہے اور کہا کہ جو لوگ باغ لگاتے ہیں ان کا درخت لگانا صدقہ ہے اس پہ جو پھل لگ جاتے ہیں اور لوگ ان پھلوں کو کھاتے ہیں وہ ان کے لئے صدقہ ہے کوئی اگر وہ پھلوں کو چورا کے لے کر چلا جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے پرندے اگر وہ پھلوں کو کھا لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے لئے صدقہ ہے اور جو پھل گر پڑ جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں وہ بھی ان کے لئے صدقہ ہے یعنی ہر طرح سے وہ فائدے میں ہیں تو ایمان والے کے لئے ہر چیز کو صدقہ قرار دیا ہے دنیا کی حرس و حوص اور اپنی ضروریات کے لئے دنیا کمانا ان دونوں کے درمیان کا جو باریک پردہ ہے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں دیکھو دنیا میں اب ہم ہے تو دنیا میں ہمارے جو ضروریات کی تکمیل ہے وہ حلال روزی سے ہوگی اب روزی میں کو بھی ڈیوائٹ کر دیا حرام اور حلال اور حلال روزی کو بتا دیا کہ دیکھو یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور دونوں کے فرقوں کو اسلام نے واضح کر دیا اب جو حلال روزی ہے وہ ہم کتنی کما سکتے ہیں کیا بینکوں کے اندر کروڑوں روپیے جمع کر کے رکھنا پوتر نواسیوں کے شادیوں کے بارے میں سوچنا اور اپنی قبر اور حشر اور آخرت کو بھول کر بس مال 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 کمانے کے اندر لگے رہنا ایک مسلمان کے لئے جائز ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں کہ ہم دنیا میں جو ہے مال کے ڈھیر لگا کے رکھے دنیا میں جو ہے ہم بس دولت کے پیچھے بھاگتے رہے جیسے عام دنیا دار بھاگتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے ہم حلال روزی کمائیں گے کتنی روزی کمائیں گے اتنی روزی کمائیں گے جو روزی ہمارے اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے جو کفالت کا ذریعہ ہو اور اس کو بھی صدقہ قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم جو انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے یعنی کسی غریب کی مدد کرتا ہے اور ایک درہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور ایک درہم جو کسی علم حاصل کرنے والے کو صدقہ دیتا ہے اور ایک درہم جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے ان سارے درہموں میں سب سے افضل درہم وہ ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا پتہ یہ چلا کہ انسان جو روزی کما رہا ہے اب وہ روزی اس کے گھر والوں کے اوپر جو خرچ کر رہا ہے اب خرچ کیا ہے خرچ ہے گھر میں کھانا پینا کھانے پینے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کھانے پینے کے اندر آپ اچھے سے اچھا کھائیے اسلام میں بالکل منع نہیں ہے جتنی حلال چیزیں ہیں جتنی حلال چیزیں حرام کیا ہے ہمارے لئے ہم نے حرام کر دیا تم پر مردار کو خون کو اور سور کے گوشت کو اللہ کے غیر کے نام پر جو کچھ بھی ہے یعنی چاہے کوئی جانور زباہ کیا گیا ہو یا کوئی کھانا وغیرہ ہو یہ سب ہمارے لئے حرام ہیں اس کے علاوہ پھر پینے کی چیزوں میں شراب کو ہمارے لئے حرام کر دیا اور اسی طرح سے اللہ نے پھر جو شکار ہے اور جو جانور ہے اس کی کیٹاگریز بنا دی تو ہمارے لئے جو ہے کن کن جانوروں کی پوری کیٹاگریز کو اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اب جو حلال ہے ہمارے لئے بکرے کا گوشت حلال ہے بلکل بڑے کا گوشت مطلعہ اگر آپ ساڑھے چھے سو روپیہ کلو کا بکرے کا گوشت لا رہے ہو وہ فضل خرچی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہو گے ہوں بازار کے اندر بائیس روپیہ کلو کا بھی ملتا ہے پچیس روپیہ اور تیس روپیہ بھی لیکن آپ کو ایک دم ایون کالیٹی کا چالیس روپیہ کلو کا چاہیے بلکل حلال اور جائز ہے آپ کے لئے اچھے سے اچھے کالیٹی کا گہوں لے کر آؤ آپ کو گھر میں ڈرائی فروٹس کھانے کی عادت ہے آپ کو صبح صبح جو ہے اخروٹ اور بادام اور پستے اور کاجو اور آپ کو بلکل حلال ہے آپ کے لئے روز آنا مٹھی بھر کے جو ہے نا اخروٹ پانی میں بھگنے کے لئے ڈالو بادام ڈالو صبح صبح چابو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے کیونکہ وہ حلال ہے اللہ نے حلال کیا گھر جو ہے آپ کا یہ ساری چیزیں حلال اور حرام اللہ نے اس کو واضح کر دیا پھر مکان جو ہے آپ کا کیونکہ یہ آپ کے بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں مکان ہے آپ کا جس مکان کے اندر آپ رہتے ہو پترے کا گھر ہے جس کے اندر اگر پانی ٹپک رہا ہے اور آپ جو ہے آر سی سی کا مکان بناتے ہو یعنی سادہ سمپل مکان بلکل حلال ہے بلکل جائز ہے آپ کے لئے آپ کے اگر چار بیٹے ہیں اور چار بیٹوں کے لئے آپ اپنے مکان میں چار الگ الگ کمرے بنا رہے ہو بڑا مکان آپ نے بنایا ہے بلکل حلال ہے بلکل جائز ہے آپ کے لئے بلکل شریعت کے اندر ہر حلال چیزوں کو اسی لئے میں نے وہ آیت سب سے پہلے پڑھا ہوں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمانو لاتحرمو طیباتی ما احل اللہ لکم جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیا زبردستی اپنے اوپر ان کو حرام مت کرو جیسے کوئی اگر آپ کو یہ کہے نہیں بکرے کا گوشت تو بہت مہنگا ہے یہ فضول خرچی ہے وہ منحج شریعت سے ہٹا ہوا ہے اس کی بات ہمارے نزدیک قابل رد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بھونی ہوئی مرغی کھا رہے تھے کسی نے اعتراض کیا یہ دنیا داری ہے یہ زہد کے خلاف ہے یہ قناعت کے خلاف ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیٹھا ہے بھولے بھائی صاحب جوش میں دیکھ رہے بٹھو بٹھو بٹھ جاؤ بٹھو دیکھو بھولے میں نے میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انہی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ آپ بھی مرغی تناول فرما رہے تھے جو بھونی ہوئی تھی تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہمارے لئے حرام نہیں کیا کیونکہ یہ حلال ہے اللہ کا زبردستی حرام مت کرو تو اگر کوئی ایسا اعتراض کرے یہ کھانا حرام ہے وہ بالکل غلط بات ہے کھانے پینے پہ آپ جو خرچ کر رہے ہو بالکل آپ کر سکتے ہو ایسے ہی مکان کی مثال میں دے رہا تھا جو آپ کی سہولت کے لئے جو بہترین سے بہترین مکان اگر آپ کو بنانا ہے آپ بنا سکتے ہیں اب مکان میں حرام کیا ہے مکان میں حرام یہ ہے پہلے زمانے کے اندر لوگ مکانوں پہ گمبت بناتے تھے بالکل ناجائز اور حرام ہیں اس لئے کہ فضل خرچی ہے گمبت کا فائدہ کیا ہے سوائے دکھاوے کے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین خرچ وہ ہے جو تعمیرات کے اوپر خرچ کیا جائے کونسی تعمیرات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں فائدہ اگر ہے نا بہترین مکان بناوا بالکل ناجائز نہیں ہے آپ کے لئے وہ بالکل جائز ہے آپ کے لئے پھر مکانوں میں فضل خرچی بہت سارے گھروں پہ جو ہے منارے بنے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے میں آج کے زمانے میں بھی اگر کچھ آئیسی فضل خرچی والی چیزیں جن کا مقصد صرف دکھانا ہے جیسے بعض علاقوں میں میں نے دیکھا پانی کی ٹنگ کی ہوائی جہاز کے جیسی اور جو ہے کار کے جیسی بنی ہوئی ہے اس کا فائدہ کیا ہے بھائی چوب زبردستی خرچے ہیں نا وہ باقی آپ ایک اپنا مکان آپ نے بنائے بہترین پارکنگ بنائیں کچھ کمرے اس میں بنائیں بلکل حلال ہے آپ کے لئے بلکل جائز ہے اور مکان کا جو ڈیکوریشن بھی ہے اس کے اندر جو ضروریات کی چیزیں ہیں ضروریات کسے کہتے ہیں مثال کے طور پر اب یہ جو چونہ مارا ہوا ہے اب یہ جو ہے اگر آپ اس کو ٹیک لگا کر بیٹھوں گے تو پیٹ کے پیچھے وہ لگ جائے گا اس سے بچنے کے لئے آپ نے وہاں پہ جو ہے ماربل لگا دیا ہوا ہے بلکل حلال ہے آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل لگا سکتے ہیں اب یہ فضل خرچی یا دنیا داری نہیں ہے ایسے ہی آپ کی سواری ہے اور مارو تی ایٹ ہنڈرڈ کے ٹپرے میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ کو گرمی ہو رہی ہے اس میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے لئے مرسیڈیس کار خرید لی ہے آڈی خار خرید لی ہے لیکن نیت یہ ہے بی ایم ڈبلیو وغیرہ کہ بھائی اس سے مجھے میری ضرورت پوری کرنا ہے بلکل حلال ہے بلکل جائز ہے آپ کے لئے آپ اچھے سے اچھے موڈل کی کار خرید سکتے ہو سواری اچھے سے اچھی جو آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوتی ہے جیسے موٹر سائیکلز میں اسپلینڈر بھی آتی ہے لیکن اگر آدمی زیادہ موٹا تازہ رہا اور اسپلینڈر پہ بیٹھا تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے اب اس کو یونیکون پہ کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے اس کو شائن پہ کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے اس کو کسی اور گاڑی پہ کمفرٹیبل دیکھو جس چیز میں آپ کو کمفرٹیبل ہے اس پہ اگر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو یہ فضول خرچی نہیں ہے فضول خرچی کیا ہے اسی بائیک کو لے کر اس میں چم چم لگا دی آپ نے لائٹ چم 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 چمک رہی ہیں اور اسی بائیک کے اندر آپ نے ہون لگا دی ہے اس کے اندر مکروح آوازیں آ رہی ہیں یہ آپ کے لئے بلکل ناجائز ہے یہ فضول خرچی کے کٹیگری کے اندر آئے گا باقی آپ اپنے کمفرٹیبل نے اس کے حساب سے جتنا اچھے سے اچھی گاڑی بائیک کار خرید سکتے ہیں there is no problem you can do it اب ہم آتے ہیں یہ تین چیزیں ہو گئی کھانا پینا ہے رہنے کا مکان ہے گاڑی سواری ہے آپ پہننے کے کپڑے ہیں کپڑے جو ہے کپڑے اگر آپ کو کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے تو آپ ریمنٹس کے جو ہے the complete man آپ ریمنٹس کا پانچ ہزار کا سوٹ پہن سکتے ہو بلکل ناجائز نہیں ہے آپ کے لئے آپ جو ہے دوسرے بڑے بڑے جو اچھے اچھے برینڈ آتے ہیں مثال کے طور پر ابھی اپنے لائن کا کوئی آدمی ہے پیجاما کرتا پہننے والا تو بہت سارے کپڑے جو ہے نا وہ original cotton آتا ہے ایک بنگلہ دیش کا وہ کپڑے کی خاصیت یہ ہوتی ہے اور سردی میں پہنتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے یعنی وہ آٹومیٹی گلی ہوتا ہے اس میں آٹومیشن کا سسٹم سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر اس کی بناوٹی ہے اسی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتا ہے cotton اور وہ بہت پہنگا آتا ہے اب آپ اپنے کمفرٹیبل نے اس کے حساب سے وہ cotton خرید رہے ہو اس کا پیجاما کرتا پہنتے ہو بلکل حلال اور جائز ہے آپ کے لئے بھلے وہ پانچ ہزار روپیے کا کپڑا آتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی حلال کی ہوئی پاک نعمتوں کو بلکل بھی حرام مت کرو اپنے اوپر وہ بلکل جائز ہیں اچھے سے اچھا کپڑا پھر حرام کیا ہے کپڑوں میں تو کپڑوں میں مرد کے لئے ریشم کا لباس حرام ہے اور مرد کے لئے تخنوں سے اوپر جو آج کل بہت سارے لوگ فجر کے بعد میں واکنگ کرتے ہیں یا جوگنگ کرتے ہیں تو وہ چڑیاں پہنتے ہیں چھوٹی چھوٹی جس میں گھٹنے نظر آتے ہیں اس میں اگر ایمان والا کوئی ہے تو وہ گنہگار ہوگا اس لیے کہ مسلمان کے لئے گھٹنے سے نیچے اگر آپ نے شوٹ بھی پہنا ہوا ہے پہن سکتے آپ بلکل شوٹ پہن سکتے ہیں آپ صبح میں واکنگ کے لئے یا پھر جم کے اندر جا کے اگر آپ کو ایکسرسائز کرنے کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے شوٹ جو پہنوں گے وہ گھٹنے کے نیچے تک ہونا چاہیے تو حلال ہے آپ کے لئے تو شریعت میں حدود ہے اس کی ریشم کا لباس مرد کے لئے بلکل ناجائز ہے اور ناف سے اوپر کا کپڑا اس سے اوپر ہے پھر کتنا بھی مہنگا پہنو نہ بھائی آپ اچھے سے اچھا پہنو بلکل جائز ہے بلکل حلال ہے آپ کے لئے کیونکہ وہ ایک ضرورت کی چیز ہے تو یہ تمام چیزوں کے لئے آپ پیسہ کما کے ان پہ خرچ کر رہے ہو یہ بلکل بھی دنیا داری نہیں ہے یہ ضروریات ہے آپ کے لئے آپ نے اپنی ضروریات پہ اور اس پہ سواب مل رہا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین درہم وہ ہے جو آپ اپنے اہل و آیال پر یا اپنی ذات کے اوپر آپ خرچ کرتے ہو اسی طرح سے آپ کو حج کا سفر کرنا ہے اب آپ حج کے لئے پیسے جمع کر رہے ہو حج کے لئے اور حج کے اعتبار سے آپ کی سیونگ چل رہی ہے بلکل حلال ہے بلکل جائز ہے آپ کے لئے کہ بھائی مجھے جو ہے حج کے لئے کچھ سیونگ کرنا ہے تو آپ نے کچھ پیسے جمع کیے ایسے ہی ہم لوگ اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں اکثر ساتھی ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بیچارے سوچتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے محلے سے چار ساتھی بیرون چلے گئے پانچ ساتھی گئے میں بھی جاؤں گا بیرون میں بھی اللہ کے دین کی وہاں جا کے محنت کروں گا تقاضے ہوتے ہیں ساتھیوں کے دلوں میں تو بہت سے لوگ اس کے لئے سیونگ کرتے ہیں بلکل حلال اور جائز ہے آپ کے لئے کوئی ناجائز نہیں ہے وہ کیونکہ اصل دیکھو اسلام یعنی میں نے جو بتایا نا دنیا داری اور زہد ان دونوں کے درمیان کے فرقوں کو سمجھو کہ دنیا داری یہ ہے کہ آپ اس لئے پیسے جمع کرو یا آپ اس لئے خزانہ جمع کرو کہ آپ کو جو ہے اس کے اوپر اس لئے پیسے جمع کرو اور اس لئے خزانہ جمع کرو تاکہ آپ جو ہے اس پیسے اور خزانے پر فخر کر سکو اور اس پر عیاشیاں کر سکو تو آپ کے لئے وہ ناجائز ہے لیکن اگر آپ کی جو نیت ہے نیت کیا نیت ہے مجھے حچ کا سفر کرنا ہے تو بلکل سیونگ آپ کے لئے جائز ہے آپ کو اللہ کے راستے میں کہ بھائی میرا یہ پیسہ جو ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں بلکل آپ کے لئے جائز ہے یہاں تک کہ آپ اپنے گھرواروں کے لئے بھی کہ بھائی میرے ماں باپ کو اور میری بیوی کو اور بچوں کو میں سب کو ہچ کے لئے لے کر جاؤں گا اس کے لئے آپ سیونگ کر رہے ہو بلکل آپ کے لئے حلال اور جائز ہے آپ کا اپنا چھوٹا سا مکان ہے یا کرائے کا مکان ہے اور آپ اپنا خود کا مکان لینے کے لئے سیونگ کر رہے ہو بلکل آپ کے لئے حلال اور جائز ہے آپ کرائے کا رکشہ چلاتے ہو خود کا رکشہ لینے کے لئے آپ سیونگ کر رہے ہو جمع کر رہے ہو بلکل آپ کے لئے حلال ہے سیونگ کرنا اور بلکل آپ کے لئے جائز ہے یہاں تک کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی ملک کے حالات تو ایسے ہیں اور ان حالات کے اندر کبھی بھی جیسے یوکرین کے اندر جنگ کے حالات پیدا ہو گئے اور جنگ کے حالات کی وجہ سے جو ہے سارے حالات وہاں کے بگڑ گئے تو ایسی حالت کے اندر مجھے اپنے لیے کچھ سیونگ کرنا یا کچھ انویسٹمنٹ کرنا جیسے آپ نے کہیں پہ کچھ پلوٹ لے لیے کہیں پہ کچھ فلیٹ لے لیے کہیں اور اس کو قرائے پہ دے دیئے یہ بالکل حلال اور جائز ہے آپ کے لیے جو اگر آپ کی حلال کمائی کا ہے تو پھر دنیا داری کیا ہے اور دین سے غفلت کیا ہے تو دین سے غفلت یہ ہے کہ انسان صرف مال کے کمانے کو مقصد بنائی مال کے کمانے کو مقصد مطلب اب اس نے دین کو بھی چھوڑ دیا یعنی وہ اتنا اس کو بس پیسے کی ہی پڑی ہوئی ہے صبح سے لے کے شام تک اور ہرس اور حوث کی باتیں ارے یار میں وہاں پہ دکان نکلی نہ اپنے کو بتانے کا اپنے کو ادھر چار دکانے لینے کا ہے ادھر آٹھ دکانے لینا ہے ادھر دو فلیٹ لینا ہے کیوں یہ ہے ہرس و حوث کے بس مقصد صرف دنیا دار بننا ہے بس اور اس کے لیے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس کے لیے دین سے غفلت ہے اس کے لیے اللہ سے غفلت ہے اس کے لیے رسول اللہ سے غفلت ہے یہ ہے دنیا داری ہاں کاروبار اگر آپ کا ہے مثال کے طور پر آپ کے دل میں مقصد ہے بھئی اپنی آخرت کی فکر ہے باقی آپ کی تجارت ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ دس کروڑ کی زمین خرید لیے اور وہاں پہ جو ہے آپ کیونکہ وہ آپ کا کاروبار ہے دس کروڑ کی زمین لیے وہاں پہ آپ بیلڈنگ جو ہے تعمیر کر رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ وہ آپ کی تجارت ہے اور آپ نے دوسری جگہ جو ہے سو کروڑ کا ایک سعودہ کر لیے یہ بالکل دنیا داری نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ وہ آپ کی تجارت ہے آپ کا کاروبار ہے آپ کا بزنس ہے اور آپ کے کاروبار کی وجہ سے سیکڑوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے جو وہاں گڑے کھو دیں گے ان کو روزگار جو وہاں پہ سیمٹ لائیں گے ان درائیوروں کو روزگار جو وہاں تعمیری کام کریں گے ان کو روزگار جو وہاں دروازے لگائیں گے ان کو روزگار جو وہاں کلر ماریں گے ان کو روزگار یہ آپ کی لائن ہے ایسے ہی ایک کاروبار ہے آپ کی کمپنی ہے اور اس کے اندر رولینگ چلتے رہتی ہے کچھ پروڈکس بناتے ہیں آپ بیچتے ہیں یہ بالکل بھی دنیا داری نہیں ہے ایک بات یاد رکھو دنیا داری وہ کب ہوں گی جب آپ اس کو مقصد بنا کے آپ کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے آزان ہو رہی ہے تو بھی آپ اس میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ دین داری یہ ہے کہ وہ آپ کی ضرورت ہے میری دکان ہے یہ اور میرا کارخانہ ہے یہ اور میرا بلڈنگ کا کاروبار ہے یہ اور میرا زمین کا کاروبار ہے یہ اور میرا جو ہے بس یہ کاروبار اپنی جگہ پہ چل رہا ہے اور میں الحمدللہ جیسے ہی آزان ہو گئی جیسے آپ عربوں کو دیکھو عرب ہمارے سے بھی بڑے بڑے جو ہے پیسے والے ہوتے ہیں عربوں کے پاس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ جو ہنڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ عرب ملکوں میں ہیں بھلے وہ وہاں جا کے کروڑ پتی بن گئے تب بھی عرب ہم لوگوں کو ابھی بھی صدقے اور زکاة کا محتاج ہی سمجھتے ہیں رمضان میں جتنی بھی انڈیا پاکستان والوں کی بستیاں ہوتی ہے عربوں کی طرف سے وہاں پہ جو ہے سارا رمضان کا سامان باٹا جاتا ہے کیوں ہم بھلے کتنے بھی بڑے ہو جائے ہمارے پاس کار بھی آ جائے تو بھی ہم ان کی نظر میں کیا ہوتے ہیں بھئی یہ غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرو لیکن وہ خود اپنی جگہ پہ اتنے اتنے یعنی وہ اللہ نے اتنا ان کو نوازہ ہوا ہوتا ہے اس کے باوجود ان کے پاس میں آپ کو تین چار چیزیں کمپل سری نظر آئے گی ایک تو جا نماز یعنی ان کے ہر کار میں آپ کو ملے گی جا نماز ان کے ہر اس میں سفر کے سامان میں آپ کو ملے گی جہاں نماز کا وقت ہوا فوراں وہی پہ انہوں نے مسلح بچھائے اور ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں ہمارے انڈیا والی نمازیں نہیں ہیں کہ مسجد میں زہر کی ازان دیڑھ بجے ہوگی اور جماعت دو بجے ہوگی ایسا ایسا ٹائم نے رہتا عرب ملکوں کے اندر ہر نماز کا جیسے ہی وقت شروع ہوا جیسے ہمارے ہیں مغرب کے وقت شروع ہوتے ہی آزان ویسے ان کے یہاں پہ ہر نماز کا وقت شروع ہوتے ہی آزان تو اب وہاں کا کروڑ پتی بھی نماز پڑھ رہا ہے وہاں کمپنی کا مالک بھی نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں پہ تو یہ جو صفت ہے نا ان کے اندر کہ بھئی اپنی آخرت کو انہوں نے بھولا نہیں ہے کہ اللہ پہلے نمبر پر اور اس کے بعد دنیا دوسرے نمبر پر اسے کہتے ہیں آخرت کو نہیں بھولنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں انڈیا پاکستان منگلہ دیش جیسے ملکوں کے اندر ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے یعنی ہم پیسہ کماتے ہی ہے دنیا کا زلیل انسان بننے کے لئے اور دنیا کی وہ زلت ہمارے نازو نخروں سے اور ہماری حرکتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کا جو بھیکاری ہے فورا اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے وہ اپنا جھوپڑ پٹی پن فورا یعنی مال آتے ہی اس کے گھر کی شادیوں میں ناجگانہ ہو رہا ہے اس کے گھر کے اندر بے پردگی ہو رہی ہے یہاں تک کہ مخنصوں کا ناجگانہ اس کے گھر میں ہو رہا ہے اس کا پورا لائف اسٹائل چینج ہو گیا اگر پیسہ آنے کے بعد میں وہ شیطان بن رہا ہے تو ایسے پیسے سے تو غربت جو ہے نا وہ ہزار گناہ زیادہ بہتر ہے تو اس کے لئے ہزار گناہ زیادہ ہے لیکن ان کے اندر پہلے دینداری ہے تو ہمارے اندر بھی پہلے دینداری آنا چاہیے ہم نے جو ہے نا بڑے بڑے کاروبار کرو میں یہی بولتا ہوں بڑے بڑے کاروبار کرو اور سیونگ کرو اپنے آگے کے فیوچر کے لئے یعنی فیوچر مطلب اچھا گھر اگر آپ کو لینا ہے آپ کو حج کرنا ہے آپ کو عمرہ کرنا ہے بلکل لا جائز نہیں ہے اچھا کاروبار کرنا ہے بھائی مجھے میرا خود کا کاروبار کرنا ہے کل کو مجھے کسی سے ادھار لینے کی جیسے مسلمانوں کو ایک ٹائگ لگا ہوا ہے ادھار والوں کی قوم اور ادھار لیں گے تو نئی دینے والوں کی قوم ایک ٹائگ لگا ہوا ہے اسی لئے ہمارے فاؤنڈیشن سے میں ایک سسٹم شروع کرنے والا تھا تاکہ غریبوں کی مدد کی جا سکے اور قرضے باٹے جا سکے جو لوگ بے روزگار ہیں اور جو بیوائیں ہیں ان کو جو ہے وظیفے جاری کیے جا سکے اور لوگوں کو روزگار سے لگایا جا سکے لیکن میں نے وہ صرف اس لئے شروع نہیں کیا جبکہ دس دس کروڑ روپیے دینے والے لوگ میرے پاس میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن میں نے وہ اس لئے شروع نہیں کیا کیونکہ میرے خود کے چار چار پانچ پانچ ہزار روپیہ ایسے لوگوں کے حکومہ نے دیئے ہوئے ہیں وہ میرے خود کے ابھی تک واپس نہیں آئی تو میں بولا بھائی جو قوم دو ہزار روپیے پانچ ہزار روپیے وقت پہ واپس نہیں لوٹا رہی ہے یا دس کروڑ روپیے کا کون بڑھتے پھریں گا اور کون جو ہے ان سے اصولی کرتے پھریں گا کیونکہ میرے پیچھے میرے خود کے کار کام کاش کیا کم ہے اپنے پیچھے یہ ایک اور ٹینشن پالنے کے لئے ہمارا پرابلم ہے بات کو سمجھو آپ میری ہمارا پرابلم یہ ہے ادھار لینے والی قوم اور لیے بات جو ہے نئی واپس دینے والی قوم تو یہ ٹیگ لگا ہوا ہے ہم کو اسی لئے ہمارے محلے ہمارے علاقے جو ہے بینکوں کے نزدیک وہ ریڈ زون ہوتے ہیں تو اپنے لئے خود آپ جو ہے جمع کرو کہ بھائی میں کچھ سیوینگ کروں میں کچھ جمع کروں تاکہ میرے پیسوں سے میں کچھ کر سکوں بلکل حلال اور جائز ہے آپ کے لئے بلکل کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بچے کسی کے محتاج نہ رہے آپ کے بچے کسی کے مسکین نہ رہے ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے دولت آنے کے بعد جب وہ مستی میں آئے اور انہوں نے اپنے پیسے کو شراب میں اور عیاشیوں میں اور جوے کے اندر اڑا کے وہ مر گئے دنیا سے ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں آج بھیک اور باپ کون تھے کروڑ پتی تھے باپ اور اولادیں بھیک مانگ رہی ہیں ان کی عورتیں مسجدوں کے سامنے آکے کھڑی ہوئی ہے ان گھرانوں کی جن گھرانوں کو اللہ نے نوازا تھا تو اس لیے میرا اصل جو ٹاپک تھا وہ یہی کہ اسلام میں جو ہے نا دنیا کمانا اور اس کو سیوینگ کرنا یہ بلکل بھی آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے یہ بلکل جائز ہے بلکل حلال ہے لیکن میں نے آپ کو اس کے سارے رولز بتا دیا مستی میں آنا اسلام میں ناجائز ہے سور کی طرح سے جو ہے مسمس کرنا اسلام میں ناجائز ہے اپنے شادی بیاہ میں پیسہ لٹانا اسلام میں ناجائز ہے اور مستی میں آکے بڑے بڑے ہال کرنا اور مستی میں آکے وہاں پہ ویشیاں کو نچانا اور مستی میں آکے مہلے والوں کے سامنے اسی گاڑی بھگا کے لے جانا اور کسی سے اپنا اختلاف ہے تو اس کو کٹ مار کے جا کے یہ بتانا دیکھا بیٹے میں نے بھی کار خرید لیا اگر یہ نیت ہے تو ایسے اس سے تو گربت زیادہ بہتر ہے اللہ مال کے آنے کے بعد اس طرح سے گھمڑ میں آنے سے اکڑ میں آنے سے اور شیطان بننے سے ہماری حفاظت فرمائیں اور مال آنے کے بعد اس کو سنبھالنا آنا چاہیے اور وہ آنے کے بعد اس کو دین کے تقاضوں پر خرچ کرنے اور آنے والے جماعتوں کی نسرتیں ہیں اپنے بستی کے مدرسے ہیں علامہ ہیں عیمہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائیں تو واقعے میں بھی آپ اصلی جو ہے مسلمان ہیں اور مومن ہیں جو بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی لے کر چل رہے ہیں اللہ ہم تمام کو سمجھاتا فرمائیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی کارامت ثابت بھی ہوں گا اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں اس سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی